بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر ملاقات اس پرورام میں ہم کسی نہ کسی اہم موضوع پر اہم شخصیت سے گفتگو کرتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے جامعہ الرشید کراچی کا شعبہ کلیت الشریعہ اس کا تفصیلی تعرف کروائیں گے حضرت مولانا مفتی احمد افنان صاحب مفتی احمد افنان صاحب کلیت الشریعہ کے ڈائریکٹر ہیں بلانے کا جیٹی آر میں اللہ تعالی جیٹی آر سے ایک بہت عظیم کام لے رہا ہے اللہ تعالی اور ترقییاں تعاف فرمائے میں بندہ ناچیز کا ایک کیا تعرف ہوتا ہے بس آپ نے پوچھا ہے تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ انیس سو چھانوے میں میں نے عالم کورس درس نظامی کے لیے دارال افتا وال ارشاد میں داخلہ لیا اس وقت جامعہ الرشید کا نام دوہزار سے پہلے دارال افتا وال ارشاد تھا جب ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں اللہ تعالی نے حضرت کی چار سال صحبت مستقل روزانہ کی عطا فرمائی تھی دوہزار چار پانچ میں میں جامعہ رشید سے سارے آٹھ سال پڑھنے کے بعد دور حدیث دارالونگ کراچی میں میں نے کیا جس میں بخاری شریف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مسلم شریف حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان سے اللہ ان کے حیات میں آفیت فرمائے ان سے پڑھی اور تخصص فیل افتا مفتی کورس دوبارہ جامعہ رشید میں پڑھ گئے دوہزار چیئے میں میں پارے ہوا اس کے بعد پھر میں نے انٹر بی کوم ایم اے یہاں تک کیا اور الیل بی لاؤ بھی اسن لاؤ کالیج سے کیا یہ دوہزار پانچ دوہزار پندرہ تک تقریبا اور پھر پی جی ڈی لاؤ پوس گراجوئٹ لاؤ یونسٹی آف لندن سے کیا اور پھر جنیوہ میں بھی ایک ہفتہ میں پڑھا اقوام متحدہ کے مرکز میں اقوام متحدہ کا ایک کورس تھا جنیوہ اکیڈمی میں یو پی آر کا جرمنی میں سکولرشپ پہ ہم گئے دوہزار سولہ سترہ میں دو ہفتے وہاں بھی جو پورے جرمنی اور ہالینڈ کے بڑے بڑے دنیا کے کورس ہیں آئی سی سی اور کاؤنسل آف یورپ بغیرہ ان کا وزٹ ہوا اور ہم نے ریسرچ وہاں پر پڑھی اس کے علاوہ میرا شوق تھا شروع سے جب سے مولوی بننا شروع ہے اللہ حرمین بہت لے جاتا تھا تو وہاں جو حلقات علم ہوتے ہیں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تفسیر کے اصور فقہ کے حدیث کے عقیدہ کے عربی میں میرا اس میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا اور شام میں بھی میں نے ایک مہینہ پڑھا دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ میں ایک مہینہ چالیس دن شام میں جامعہ دمشق کے ساتھ ایک ادارت ہے ادارت النور ایڈوانس علم کورس دعایت کا تھا وہ پڑھا تو عرب علماء سے بھی تعلق اس طرح الحمدللہ رہا تو یہ مختصر سی داستان سفر مسجد صاحب آپ کلیت و شریعہ کے ڈائریکٹر ہیں کلیت و شریعہ کیا ہے جی اصل میں کلیت و شریعہ یہ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا اس نظریہ کا یہ بچہ ہے اور اس نظریہ کے جامعہ رشید میں بہت سے بچے ہیں یہ ان میں ایک بہت پرائم شعبہ ہے نظریہ جامعہ رشید کا یہ بنا تھا یہ ویجن جس پر جامعہ رشید دوہزار میں قائم ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت امت جس زوال کا شکار ہے گزشتہ دھائی سو تین سو سال سے اس سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ امت اپنے اصل تعلیمی نظام کو جو ہمارے گولڈن ایجز میں تھا اس کو زندہ کیا جائے اور وہ تعلیمی نظام یہ تھا کہ تعلیم میں دہریت نہ ہو بلکہ ایک ہو وہ ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہو اور دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق مٹا دیا جائے کیونکہ اللہ نے دین بھی ہمیں دیا ہے اور دنیا بھی ہمیں دی ہے اور دنیا کے علم بھی دین کے مقصد اور نیت کے لئے حاصل کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا عَسْلَنَا مِن رَسُّلٌ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اپنی قوم کی زبان پر بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کام اللہ کے نبی کی ترہنوائی ساری زندگی میں یہ تھی آپ نے یہودیوں کی بھی ٹیکنالوجی صحابہ کو کہا لیں فارس والوں کی ٹیکنالوجی بھی لی آپ نے یہ بھی ہوتا رہا اور آگے امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے جو خاص طور پر یہ سال ہے نا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تیسری ہجری سے لے کر چھٹی ہجری تک آٹھویں ہجری تک دور عباسیہ سے دور عثمانیہ تک اس میں جو ایک ہی ہنوستی ہوتی تھی جس میں عالم مفسر محدث بھی تیار ہوتا تھا وہیں پر سائنٹس وہیں پر فیزکس کا ماہر وہیں پر آرکیٹیکچر کا ماہر وہیں پر انجینرنگ کا ماہر آرکیالوجی یہ سارے ایسٹرونومی یہ سارے علوم مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں طب میڈیکل اور ہمارے سامنے ابو علی سینہ ہیں ہمارے سامنے بتانی ہیں ہمارے سامنے زہراوی ہیں ہمارے سامنے ابو الحیسن میں آئے سرجن ہمارے سامنے ابو بکر رازی ہیں فلسفے کے ماہر فیزکس کے ماہر ہمارے سامنے جو تھیورمز ہیں میٹس کے اس کے بانی سارے خوار زمین انجینرنگ کے بانی یہ سارے مسلمانوں نے بنائے تو وہ بھی داڑی پگڑی والے علم حاصل کرنے والے یعنی بنیادی دین کا علم سب کو حاصل ہونا ضروری تھا قرآن حدیث اور شریعت کی سمجھ اس کے بعد راہیں تبدیل ہوتی تھیں ایڈوانس چڑیز میں کوئی مفسر بن رہے کوئی محدث بن رہے کوئی فقی بن رہے کوئی گرامر کا ماہر ہو کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر یہ جب تک نظام اور ایسے لوگ بھی بہت تھے امت میں ہزاروں میں جو دونوں علوم کے ماہر تھے کہ ایک ہی آدمی ہے وہ مالکی فقہ کے امام ہے امام قررافی اور آئی سرجری کے پچاس مسئلے بھی انہوں نے حل کی ہیں یعنی آئی سرجن بھی ہیں اور فقہ کے امام بھی ہیں اور ادھر سے وہ امام راضی ہیں تو وہ مفسر بھی ہیں فلسفی بھی ہیں اور فیزکس کے بھی بڑے ماہر ہیں تو ایسی مثالے بھی بہت ساری ملی تھی تو جانمشید یہ سمجھتا ہے کہ مغرب نے ہم پر جو حملہ کیا وہ امت سے بہت ساری کمیہ ہوگی ایک کمیتی کے ٹکنالوجی میں اپنی تعلیم سے ہم پر قالب آگئے ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ دین اور دنیا دونوں میں مسلمان اس طرح کامل تھے اپنی سنہری دور میں اس چھے سو سال کے دور میں اس طرح کامل رہے اور اس کی اس کا نقصان یہ ہو کہ مسٹر ایک طرف اور ملہ ایک طرف اور ہم اب تک یہ دو طبقے آج ملک میں لڑے ہیں ایک طرف کہتے ہیں ملہ ایک طرف کہتے ہیں لبرل تو یہ لڑائی تو صحیح نہیں لبرل بھی مسلمان ہے ملہ بھی مسلمان ہے دونوں مسلمان ہیں اور دونوں نماز بھی پڑھتے ہیں ایمان بھی لاتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں امت کو تو ایک ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم انگریز نے دو کر دی اور انہوں نے سادش کی اور ہم سادے لوگ ہمارا علم کم ہو گیا ہم اس میں پڑھ گئے یہ ختم ہو گئے اس کی ضرورت ہے کہ ایسے نوجوان پیدا ہوں جو علم دین بھی بڑا مضبوط رکھتے ہو اور ان کے پاس دنیا کی بنیادی علم جو ایک سٹینڈر ہوتا ہے گریجویشن تک جس کو وہ ایک علم ہو اور اس کے بعد اس میں اختصاص بھی ہو اس کا دنیا کے علم میں بھی کسی چیز میں سپیشلائیزیشن ہو اور دین کے علم میں بھی حکام ہو تاکہ دونوں علوم کو ملا کر وہ اسلام کی خدمت کرے تو ایک کامیاب مسلمان لیڈر اس زمانے میں وہی ہو سکتا ہے جس کی دونوں علوم پر دسترس ہو سمجھتا ہو کلیت و شریعہ کے نساب کے بنیادی مضامین کیا کیا ہیں دیکھیں کلیت و شریعہ کا نساب پورا عالم کا ہے معاملہ یہ تھا کہ جو کہ ویژن یہ تھا کہ پڑے لکھے علماء تیار ہونے ہیں تو علماء تیار ہونے ہیں ایک بات تو علماء ہیں عالم پکا ہوگا کچھا عالم نہیں ہوگا تو یہ کیا گیا کہ آٹھ سال کا جو عالم کا درسہ نظامی تو اس کو چار سال میں کیا گیا شروع میں بہت حضرات کو اشکال ہوا کہ بھئی یہ آٹھ سال والا نساب چار سال میں کیسے پڑھیں گے لیکن بعد میں اولاً سب کو سمجھ میں آگئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جامشید میں خود بھی میں پڑھا رہا ہوں شروع سے مجھے پڑھاتے ہوئے آج تیرہ سال ہو گئے تو جنہوں نے سکول نہیں پڑھا ہوتا ان کی استعداد ان کی ریٹینشن سمجھ کی طاقت ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ثانیہ کے دوسرے سال کے طالب علم ہوتے ہیں قدوری کے یہ وہ سوال کرتے ہیں جو ہدایہ والے کرتے ہیں بہت تیز کیونکہ یہ سمجھ جاتے ہیں فوراں ٹک 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 کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا معاشرے سے تعلق کیا ہے جبکہ جس نے معاشرے کا علم جس طالب علم نے نہیں پڑھا ہوتا وہ اتنا جلدی سمجھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ جب کہا ہے بے فاسد ہے یہ بزنس ٹرانسیکشن ایسے نہیں ہوتی پارٹنرشپ اس سمجھتا نہیں کہ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے تو وہ تھیوری کو پریکٹیکل سے میچ نہیں کر سکتا بس اس کے ذہن میں تھیوری گھوم رہی ہوتی یہ لوگ چونکہ معاشرے کے زندہ بزنس پڑھ کے آیا ہوتے ہیں ایکانومی پڑھ کے آیا ہوتے ہیں یہ فوراں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کتاب کی اس بات کا مطلب معاشرے میں کیا ہے یا یہ تو جڑ نہیں رہا بس میں تو سوال کرتے ہیں اور پھر یہ بھی عملا ہوا کہ کلیت و شریعہ والے تین سال پڑھ کے اور آٹھ سالہ درس نظامی والے سات سال پڑھ کے دور حدیث میں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کلیت و شریعہ والے جنہوں نے تین سال پڑھا تھا انہوں نے پوزیشنز حاصل کی الحمدللہ اور ان کا گریڈ بھی اچھا آتا ہے وہ تخصص میں بھی بات داخل تھی کہ کچھ کمی آئے گی یقینا وہ سارے آٹھ سال کی طرح نہیں ہوں گے لیکن کلیت و شریعہ کے فضلہ کا ہمارا مقصد بھی کچھ اور تھا دیکھیں دنیا میں ہر ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے تو کلیت و شریعہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے کے مدرس پیدا کریں وہ تو اللہ کے فضل سے بہت ہیں اور بہت عالی ان کی ضرورت بھی بہت ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے نوجوان تیاروں جو علم دین میں مضبوطی قرآن حدیث فقہ اور ایمان کو مضبوط اور تربیت کو مضبوط کر کے معاشرے میں کام کریں تو ایسے نوجوان ان کا مقصد یہ تھا معاشرے میں چلتے پھرتے معاشرے میں جا کے دین کی زندہ تصفیر دینا کام کرنا محنت کرنا علم سے کام کرنا درس قرآن درس حدیث اور دعوت کا کام اور نظام سنبھالنا بیورکریسی میں جانا ایڈیوکیشن میں جانا بزنس میں جانا یہ ان کا مقصد ہم نے تحقیق ہے آپ کے فضلہ کتنی تعداد میں فارغ تحصیل ہو چکے ہیں اور آپ کے فضلہ کن کن شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ کلیت الشریعہ کے ابتدا ہوئی تھی دوہزار تین میں تو اب تک ہمارے تیرہ بیچ فارغ ہو چکے ہیں چار سال کی تعلیم ہے اور دو سو سینتیس طلبہ اس وقت فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ ان میں پیسٹ طلبہ ایڈوکیشن سے وابستہ ہیں یعنی یونیورسٹیز میں سکولز میں کالج میں پڑھا رہے ہیں بعضوں نے اپنے سکول بنائے ہیں بعض یونیورسٹیز میں ریکٹر کے درجے میں ہیں پروفیسرز ہیں سینئر پروفیسر جونئر پروفیسر ہیں بعض اپنی ہی فیلڈ میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں تو ہمارے بہت سے بچے ملیشیا میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں کوریا میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں یورپ میں بھی بعض پی ایج ڈی کر رہے ہیں بلکہ ہمارا ایک بچہ بھی نینو انجینرنگ میں پچھلے سال ایک سکینڈینیوین کنٹریز میں سوڈین میں ایک کمپیٹیشن ہوا تھا اس میں جیتا تھا تو یہ اور وہاں ما شاء اللہ وہ جونیورسٹیوں میں جو پڑھاتے ہیں تو وہ پروفیسر بھی ہیں اور وہ مذید کے امام بھی ہیں جو ملیشیا اور کوریا میں پڑھا رہے ہیں انہوں نے اپنے وہاں کیمپس کے کمرے میں خانقہ بھی بنائی ذکر اللہ بھی ہوتا ہے درس قرآن بھی دیتے ہیں تو یہ جو ہمارا خواب تھا کہ ایسے لوگ تیار ہوں کہ وہ پروفیسر بھی ہوں پڑھا بھی رہے ہوں ان کا وہ بھی دنیا کے علوم بھی سمجھتے ہوں کوئی سوال کرے سٹاکس چینج کا جدید انجینرنگ کا پولیٹکس کا اس کو وہ بنظر غائر دنیا کی نظاموں کو سمجھ کر جواب بھی دیتے ہوں اور ساتھ میں وہ دین کے رہنمائی بھی کر رہے ہوں تو الحمدللہ یہ خواب کچھ نہ کچھ پورا ہونا اللہ نے شروع کرا دیا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ کلیت و شریعہ میں داخلے کی اہلیت کیا ہے شرائط کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے اچھا ایک پچھلے سوال میں میں ایک دو منٹ کیا اور ایٹ کروں گا جامجر رشید اس وقت بہت سارے شعبے چلا رہے ہیں بہت سارے شعبوں میں انتظامی ہی ہماری کچھ کمزوری تھی تو بہت سارے شعبوں کا ذمہ دار ہم نے کلیت و شریعہ کے فضلہ کو بنایا انہوں نے کمال کام کیا چنانچہ روزنامہ اسلام مولانا افضل صاحب حلال فود مولانا نعیم شاہد صاحب ریسورس منیجمنٹ اور ہمارا ماوہ جو یتیم خانہ ہے مولانا کامران صاحب جو ہمارا رفاہی کام پورے پاکستان میں ہے پاک ایڈ کئے نام سے الگ سے ہے لیکن جامجر سے بڑھ گئے تھے مولانا فرق تو یہ جب کلیہ کے فضلہ نے یہ شعبے سنبھالے جامجر رشید کے تو انہوں نے بہت باکامال سنبھالے کیونکہ یہ سمجھے ہوئے تھے دنیا کی چالوں کو بھی طریقوں کو بھی تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جامجر رشید ہی کے انتظامی کام سنبھالے اور یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ جو دنیا پڑے ہوئے یہ زیادہ ان چیزوں کو سنبھال اور عالم بھی تھے تو ان شعبوں میں جو علمی چیزیں تھیں ان کو بھی سمجھتے تھے یہ بچھا کام یہ آپ نے جو بتایا ایک سو کتنے ایک سو دو سو سنتیس دو سو سنتیس فضلہ ہے یہ مختلف حلقوں میں مختلف طبقات میں مختلف جیسے بیروکریسی ہے فوج ہے اور نیوی میں ایک پوسٹ آئی تھی آر ایمو کی ریلیجس موٹیویشن آفیسرز اس میں ہمارے کلیت و شریعہ کے سب سے زیادہ طلب آگئے جو ٹوٹل پورے مدارس سے انہوں نے پاکستان کے لیے کلیت و شریعہ کے سب سے زیادہ انہوں نے لیے اور ان سے وہ لوگ بہت خوش ہیں تو یہ محابی یعنی کہ اور بیروکریسی میں اور بزنس میں اور ایڈوکیشن میں زیادہ ہیں وہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی اچھا یہ بتائیے کہ کلیت و شریعہ میں داخلے کے اہلیت شرائط اور طریقہ کار کیا ہے جی بنیادی اہلیت تو گریجویشن ہے لیکن کچھ کیونکہ درخواستے بہت زیادہ آتی ہیں دو سو ڈھائی سو ابھی ہمارے پاس چار سو درخواستے آئیں ہمارے داخلے شروع ہیں اور داخلے ابھی دس دن بعد داخلے کی ڈیڈ لائن ہو رہی ختم ہو رہی ہے اور چار جولائی کو ہم نے انٹریویو کر کے ٹیسٹ لینا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سکریننگ کرتے ہیں کہ بہت سارے طلبات جن کی مطلب گریڈ اچھے نہیں ہیں ان کو پہلے ہی ہم نہیں کنسیڈر کرتے ہیں اس میں جن کے اچھے اے بی گریڈ یا اے پلس گریڈ ہو اور جن کی تعلیم بازوں کی ایسے آرٹس ہے بازوں کی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے مثلا کسی نے بزنس پڑا ہوئے انجنرنگ اس کو ترجیز آدھا دیتے ہیں ان کو پھر ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو ان کا ایک ریٹن ٹیسٹ چار گھنٹے کا بڑا لمبا ہوتا ہے اپٹیٹیو ٹیسٹ بہت ماہر حضرات نے ہمارے جامشید کے اندر ہی بنا ہوئے اس کے بعد ان کی گروپ ڈسکشنز ہم کراتے ہیں اس میں ان کی ججمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد انٹروی ہوتا ہے جس میں جامعہ کے سینئر اسادزہ اور ہمارے حضرت استاذ صاحب دانبرکاتوں جیسے مفتی محمد صاحب دانبرکاتوں یہ حضرات بھی بیٹھتے ہیں اور اس میں ان کی اسسمنٹ ہو کے اور پھر فائنل ریزرڈ میں ہم چالیس طلبہ کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایک بیچ کے لیے مجھے صاحب آخری سوال یہ ہے آپ کے شعبے کی نمائیہ خصوصیات عام طور پر اس کا یہ ایک بڑا حدیث میں بھی اس کا آیا ہے کہ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دنیا میں لوگ علم حاصل کرنا شروع کرنے ہیں دین کے علاوہ مقصد کے لیے اس زمانے کا علمیہ کیپٹیلزم کے ساتھ یہ آیا کہ ایڈوکیشن کمرشلائز ہو گئی پہلے زمانے میں لوگ طب کا علم حاصل کرتے تھے استاد بنتے تھے خدمت کے لیے تنخواہ مقصد نہیں ہوتی تھی تنخواہ ذریعہ ہوتی تھی اس زمانے میں یونیسٹیز میں پچاس پچاس لاکھ ایک سال کی بہار کی یونیسٹیز مفیس ہے تو جو یہ پڑتا ہے اس کا بڑا مقصد یہ منتا ہے کہ میں نے کمائی کرنی ہے آپ بزنس سکول میں پڑھنے والے انجینئرنگ سکول میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھیں گے ان میں شاید ہی کوئی کہے میں خدمت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جبکہ دین کے علم کی ساختی ہے کہ اس کی ساختی فرق ہے کہ انسان خدمت کے لیے دین پڑھتا ہے پھر جو تنخواہ ہوتی ہے وہ اس کے گزر بسر کے لیے ہوتی ہے یہ نظریہ ختم ہو گیا اس وقت میں امت میں لیڈرشپ کا ایک خلا ہے جو حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت سے علماء یعنی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی لوگ جاہلوں کو یہ مطلب یہ ناہلوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ کا عالم اسلام میں فقدان ہے لوگ بہت ہیں لیڈر یعنی جس میں دین کا علم دنیا کا علم فراست ایمان دیانت تربیت سمجھ روحانی اور ظاہری دونوں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں انگلیوں پر ہم گن سکتے ہیں اس لیڈرشپ کے لیے یہ جامدرشید نے کلیا بنایا تھا اور وہ میں نے جیسے شروع میں ارز کیا کہ وہ جن کو دین اور دنیا دونوں کا علم ایسے لوگ تیار ہو تو ہم ان نوجوانوں کو ڈھون کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے جب بیت المقدس فتح کرنے کا عظم کیا تھا اور کہا تھا میں سونگا نہیں جب تک میں بیت المقدس جاہدین کے دوڑا کر کہتے تھے من لیل اسلام کوئی اسلام کی بھی خدمت کرنے والا ہے ہر ایک نے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے اپنا کاروبار بنانا ہے اپنا کیریئر بنانا ہے وہ اللہ کے نبی کے دین کو بھی کوئی سوال لنے والا ہے کی نہیں ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں تم اتنے سارے نوجوان ہو ان کے باپوں کوئی سمجھنا ہے آپ کے چار بچے ہیں ایک کو تو دین کے لئے دے دو ہمیں اس کو اللہ دنیا میں بھی بہت عزت اور دیتا ہے اور جو اچھے خاندانوں میں لڑکے عالم بنتے ہیں ان کی عزت دنیا میں ان کے بھائیوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کا نام صدیوں تک رہتا ہے بزنس کرنے والے بھائیوں کو کاروبار کرنے والے جوب کرنے والوں کو تو کوئی نیاز رکھتا ہے وہ تو عام آدمی آیا ہم ان کو کہتے ہیں آپ امت کے نیگے بانی کے لئے تیار ہو جاؤ امت کی گلہ بانی اللہ کے نبی کی امت کو اس وقت کام کی ضرورت ہے ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے کون ہے جو اللہ کے نبی کی سنت زندہ کرے گا اور اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرے گا اور اس پر جو گرد لوگوں نے ڈالی اس کو اٹائے گا تاکہ قیامت میں جب اللہ کے نبی کے سامنے جائے گا تو وہ سروں اٹھا کر جائے گا اور اللہ کے نبی آپ اس کو اس فخر سے کہیں گے یہ وہ میرا بیٹا ہے جو میری سنتیں مٹ رہی تھی زندہ کر رہا تھا تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگ تو بہت ہے تم تمہارے اندر صلاحیت ہے تم ایک لاکھ کما سکتے ہو دو لاکھ کما سکتے ہو اور ایسے لوگ ہیں جو دو دو لاکھوں کی تنخواہ چھوڑ کر کل یہ شریعہ میں آئے ہیں الحمدللہ ہم کہتے ہیں تم یہاں آجو یہ عربوں کی تنخواہ تو ہمیں جنت اللہ تعالیٰ دے گا اور دنیا حزت دے گا تو ہم ان کے یہ بات کہتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھ کر آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم کریم لیں جیسے بڑی اینویسٹیا کوشش کرتی ہیں آتے تو چور چار سو بہت ہمارا دل ہوتے ہیں بہت پڑے لکھے سمجھدار اچھے خاندانوں کے لوگ آئے مولانا مفتی احمد افنان صاحب نے کلیت و شریعہ کا ویجن کلیت و شریعہ کیا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی آپ مفتی احمد افنان صاحب کا دردے دل سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ گریجویٹ ہیں تو کلیت و شریعہ آپ کا منتظر ہے ہمیں اجازت دیجئے کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ